پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جوہاں سے عالم انسانیت پہ ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں تو انسانیت بلکہ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر سب سے بلندنی شخصیت ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے محمد مصطفیٰ، احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامِ عالی عطا کر رکھا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ کا درجہ ہے تو جب آپ کی شخص سے اتنی بلند و بالا ہے تو یقیناً آپ کو جس مقصد کیلئے اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں وہ مقصد بھی بہت زیادہ بلند و بالا ہوگا ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بلند ترین شخصیت ہے وہ امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کائنات کے اندر ان کا مقام ہے بلکہ اس پوری کی پوری کائنات کی وجہ تخلیق ہے وجہ تخلیق کائنات آپ کی ذات ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن مقاصد بھی استعمال کر رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مقاصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بلند ترین مقاصد ہیں اور وہ مقاصد چار ہیں کہ جس کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو استعمال فرمایا اور اس کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورة جمعہ کی آیت ہے کہ اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے ان انپڑ لوگوں میں ان امی لوگوں کے در انہی میں سے ایک رسول بھیجا ایک رسول مبوض کیا اب اس کے چار مقاصد زندگی ہیں پہلا وہ رسول ان لوگوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتا ہے تلاوت سکھاتا ہے تو یتو علیم آیاتی وَيُزَكِّهِم دوسرے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے پہلے زبان سے قرآن کو جاری کراتا ہے پھر یُزَكِّهِم پھر دلوں کو پاک کرتا ہے اس کا تذکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تیسرا یہ کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے کہ جس کی تلاوت کی تھی اس کلام کے اندر کیا حقائق و معارف ہیں اس کلام کے اندر کیا مسائل و مطالب ہیں اس کے اندر کیا اثرار و رموض ہیں اس حقائق کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی علی ان صحابہ پر کھول دیتی ہے تو وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے وَالْحِكْمَةَ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے چوتھا منصف حکمت کی تعلیم دیتا ہے حکمت دانائے کی باتیں عقل مندی کی باتیں اپنی سنت اور وے آف لائی بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے ہے تمہیں کھانا کیسے ہے تمہیں پینا کیسے ہے تمہیں سونا کیسے ہے تمہیں جاگنا کیسے ہے تمہارے نشیست و برخواست کیا ہوگی تمہارے عمل و کردار کیا ہوگا گویا ہے کہ ایک ایک زندگی کا شب و روز اور اس کی ایک حرکت و سکون کی تعلیم اور تربیت کرتا ہے گویا ہے کہ یہ چار مقاصد زندگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں سب سے پہلے یطر علیم آیات قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرا وَيُّزَكِّم دلوں کو پاک کرنا تیسرا وَيُّعَلِمُوا الْكِتَاب قرآن کریم کی تعلیم یعنی اس کی حقائق و معارف اور مسائل و مطالب اور والحکمہ اور سنت کی تعلیم سنت ویا اف لائی زندگی گزارنے کا طریقہ دنائی اور حکمت کی باتیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں تو یہ چار مقاصد زندگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیئر کیے گئے کہ آپ کی یہ مقاصد ہیں اس حکمت کے تحت ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے آپ یہ چار جو مناسب ہیں ان کو پورا کریں اور امت کے اندر اس پیغام کو پہنچاتے رہیں کیونکہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر بغیر حکمت بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی جیسے میں نے ارز کیا زرے سے لے کے آفتاب تک ہر چیز کی حکمت کے تحت ہے